اگر سانس بہو میں اپار پریم ہوگا تو دو لکشمی ماتا آئیں گی اور جس گھر میں سانس بہو کتے بلی کی طرح لڑتی ہے اس گھر میں لکشمی ماتا بھی بلکل بھی نہیں آئیں گی ویچار کرتی ہے پہلے سے دو گرہ لکشمی آپس میں اسنی لڑ رہی ہے میں تیسری لکشمی جا کے اور کیا کرنگی اس نے آنے کا پروگرام نہیں بناتی ہے تو دیویو تھوڑا سنبھل جانا صرف سوچ کا فرق ہے اگر پرتیک سانس یہ ویچار کر لے کہ ایک بیٹی بیدہ ہو کر چلی گئی تو بہو کے روپ میں دوسری بیٹی آگئی اور پرتیک بہو یہ ویچار کر لے کہ ایک ماں چھوٹ گئی تو سانس کے روپ میں دوسری ماں مل گئی تو کوئی لڑائی ہوئی نہیں پر آج تک نہ تو کسی سانس نے اپنی بہو کو بیٹی مانا اور نہ کوئی بہو اپنی سانس کو ماں مان پاتی ہے اس کے بعد دونوں دیویاں ایسی لڑتی ہے لیکن کے سامنے وہ WWF کا میدان بھی تھوڑا چھوٹا نظر آتا ہے جب تک آپ لڑو گے تب تک لکشمی ماتا بلکل بھی نہیں آئیں گے اور جتنی بھی بہوئے یہاں پر بیٹھی ہیں نا جو اپنے سانس ماں کی سیوہ نہیں کرتی روٹی نہیں دیتی دیتی ہے تو بھی جب تک پانچ گالیاں نہیں دیتی تب تک نہیں دیتی ہیں یا پھر اپنی سانس ماں کو گھر سے بہار نکال رکھیں ایسی بہوئے دھیان سے سننا ویسے کون کون ایسی بہوئے جو اپنی سانس کی سیوہ نہیں کرتی زرہ ہاتھ کڑا کرنا ارے 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 آپس میں نہیں مجھے بتانا ہاتھ کڑا کرو جو سانس کی سیوہ نہیں کرتی ارے وہاں وہاں گڑ تو عوض بن چکا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میرے جانے کے بعد اتنا کچھ پریورتن ہو گیا یہاں پر نیچے سے پٹی پٹی دادیاں ایسے ایسے ایشادہ کر رہیے مرگو کوئی نہیں کرے سیوہ پر یاد رکھنا بہو جو اپنی سانس ماں کی سیوہ نہیں کرتی کون کون نہیں کرتا وہ آپ کو ہاتھ کھڑا کرنے کی آوشکتہ نہیں انتر آتما سے آواز آگئی ہوگی کہ تُو سیوہ نہیں کرتی وہ دھیان سے سننا اولادیں آپ کی بھی ہیں اور ساس ایک دن آپ کو بھی بننا ہے اور جس بہو نے آج اپنے سانس ماں کی سیوہ نہیں کی اس کی بہو آ کر اس کی سیوہ کسی صورت میں کرنے والی نہیں ہے جیسا بھوگے ویسا ہی کٹوگے بیج بھویا ہے ببول کا اور کھانا مٹھے مٹھے آم چاہتے ہو تو آم نہیں ببول کے پیڑ پر تو کٹے ہی اگتے ہیں اس لیے ابھی سے سم لے جانا ایک بار اپنے واگڑ کی گھٹنا ہے اپنے یہاں پر ایک ماتاجی رہتے تھے ان کے ایک بہو تھی ان کے ایک بیٹی بھی تھی بہو اور بیٹی دونوں آس پاس کے گاؤں کی تھی جیادہ دور تھی نہیں سسرال ان کے تو ایک دن دھن تیرس کا جب دین تھا تب وہ مہیلا گئی اپنے گھر کے لئے کچھ سامان خریدنے کے لئے کیونکہ دھن تیرس کے دن خریدداری کرنا شب مانا جاتا ہے وہ مہیلا بھی گئی اور مارکیٹ میں جا کر چھے کانچ کے نئے نکور گلاس خرید کر لے آئی اور ٹیبل پر سے جا کر رکھتی ہے اب دھن تیرس کے دوسرے دن آتی ہے روپ چودس روپ چودس کا دن تھا اس دن اس مہیلا نے اپنی بیٹی کو فون لگایا جو کی پاس کے گاؤ میں ہی اس کی شادی کروائی تھی کہا بیٹا کل دیوالی ہے تو اپنے گھر کا لکشمی پوجن نکٹا کل جلدی سے آ جانے بڑی پرسند ہو گئی بیٹی کیونکہ پیہر جانے کا مل رہا ہے اور پیہر کا نام لیتے میرے ماتاؤں کے دل گارڈن گارڈن ہو جاتے کیوں ماتا ہاں نام لیتے دیکھو کیسے ہریالی چھا گئے تو بڑی پرسند ہو گئی کی کل پیہر جانے ملے گا کہا ٹھیک ہے میں اپنے گھر کا لکشمی پوجن جلدی نپٹا ہوں گے اور جلدی سے ہی آ جاؤں اب فون نیچے رکھا یہ ساری باتیں وہ بہو بھی سن رہی تھی بہو نے کہا ماں جی اپنے گھر کا لکشمی پوجن جلدی نپٹا تھے میں بھی جاؤں اپنے پیہر ادھنا سنتے اگر اب بھی چلی گئی تو بھوجن ترے کاکا جی آ کر بنائیں گے کیا نہیں جان منا کر دی کل لکشمی پوجن ہے اور آج گھر کی لکشمی اداس کہاں سے کرپا ہوگی جب آپ کی بیٹی لکشمی پوجن جلدی نپٹا کر آپ کے گھر پر آستی ہے تو آپ کی بہو لکشمی پوجن جلدی نپٹا کر اس کے پیہر کیوں نہیں جا سکتی منا کر دی بیچاری اداس ہو گئی بہو نپٹایا گاڑی پکڑی اور سیدھی چل پڑی اپنے پیہر اب ماں بیٹی کا پریم تو آپ ان جانتے ہیں ادھر سے بیٹی آئی ادھر سے ماں آئی دونوں کے ملنے کے چکر میں ٹکر لگ گئی ٹیبل کے اور چھے کاج کے گلاس جو دھنتیرس کے دن خریدے تھے سب کے سب نیچے گر گئے اور ٹوٹ کر چکنا چوڑ ہو گئی بیٹی گھبرائی کہ اب تو تو اتنا دکھی کیوں ہو رہی ہے اتنا پریشان کی ہو رہی اتنا تناو میں کیوں آ گئی اور ایک آج کے گلاسی تھے ٹوٹ گئے تو نہیں آ جائیں گے اور ویسے بھی بیٹا دیوالی کے دن کاج کا ٹوٹنا شب ہوتا ہے اچھا ہوا بیٹا ٹوٹ گئے بیٹی واپس پسند ہو گئی دونوں ماں بیٹی گئی گھر کے اندر سو فیر پر بیٹی بہو کو آواز لگائی کہا جا اور دو کب چائے بنا کے اب لوگ کتنے ہیں تین اور چائے کتنی بنے گی دو بیچاری بہو تو پیے گی بہو کا بھی سیر تو بھاری ہو رہا تھا کیونکہ کل پیر جانے سے منا کر دیا تھا بیچار کیا کہ دو کب چائے کی جگہ ڈھائی کب چائے بنا کے پیلوں تاکہ دو کب تو چائے ان کو دے دوں گی آدھا کب چائے خود بھی پیلوں گی تھوڑا سردرد بھی ٹھیک ہو چائے گا ایسا ویچار کر کے ڈھائی کب چائے بنے گی دو کب چائے تو چھان کر دے دی ماں بیٹی کو آدھا کب چائے خود چھان کر پینے والی تھی اب پتہ نہیں تناو تناو میں شکر زیادہ کم ہو گئی چائے پتیت کم زیادہ ہو گئی بہار سے زور سے ساسما چلائی جیسے ہی ساسما کے چلانے کی آواز بہو نے سنی ہاتھ میں جو چائے کا کب تھا گرب راہٹ کے مارے وہ چھوٹ گیا زمین پر گیر کے چکنا چھوڑ ہو گیا جیسے ہی کب کے ٹوٹنے کے آواز بہار ساسما نے پھر سنی تو ساسما کا پارہ پھر چڑ گیا کہنے لگی کہ روز کچھ نہ کچھ توڑتی رہتی ہے پھوڑتی رہتی ڈھولتی رہتی نقصان کر کے آ جاتی ہے کھاتی دن میں تین بار ہے پر چھوٹے موٹے آئٹم بھی تو پکڑ نہیں سکتی تیرے باپ کے گھر سے لے کے آئیے کیا جو روز اتنا نقصان سکتی ہے اب ویچار کرنا میری ماتا تھوڑی دیر پہلے بیٹی کے ہاتھ سے نئے نکور چھے کاج کے گلاس ٹوٹے تو کیا کہا کہ دیوالی کے دن کاج کا ٹوٹنا شب ہوتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد بہو کے ہاتھ سے وہ ٹوٹی پھوٹی ڈانڈی کا بابا آدم کے زمانے کا کب کیا گر گیا اتنا بھو چھال کیوں آ گیا بھائی جب تک یہ بید نہیں مٹے گا تب تک لکشمی ماتا بلکل بھی آنے والی نہیں ہے اس لئے بہو کو بھی سنبھلنے کی آبشکتہ ہے اور تھوڑا تھوڑا ساسموں کو سمجھنا کی آبشکتہ ہے اگر آپ پہلے کی طرح سانس پنا کرنا چاہو گے تو وہ نہیں جل سکتا ہے لیکن شروعات پہلے بہو کو کرنی پڑے گی کیونکہ چھوٹے آپ ہو تو آج سے ہی سیو اپرا رم ہو جانی چیئے کیونکہ آپ تو لڑکے جھگر کر کے ایک دوسرے کو گالیا دے کر اپنے من کی بڑاس نکال دیتے ہو لیکن بیچارو ان کا کیا ہوتا ہے تھوڑا بیچار تو کرو یہ بیچارے دن بھر کام کرتے ہیں سترہ جگہ دیماغ چلاتے تب جا کر دو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے ویچار کرتے ہیں میرے بھائی کہ دن بھر سے تھک گئے ہیں گھر پہ جا کر شانتی ملے گی پر شانتی کا یا تو دروازے پر ماں مل گی ماں اپنے بیٹے کو دروازے پر کہتی ہے کہ آج تیری پتی نے مجھ سے ایسا کہے گا ماں ماں ماف کر دے اگر اس نے تیر کو کچھ کہہ دیا ہے تو اس کی وجہ سے تیر کو تکلیب ہوئی ہو تو میں تجھ سے مافی مانگتا ہوں میں اس کو سمجھا دوں گا کہ آگے سے وہ ایسا کچھ بھی نہ کرے اب یہ تو ماں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ پتنی کو سمجھا دوں گا باقی اتنی کہا ہو کہ اس دیوی کے سامنے یا رہے کہ آج اس پروکری نے میرے کو ایسا کہا وہ سکا یہ کہا وہ کہا آج تو پھرسلہ ہو جائے یا تو وہ رہے گی یا میرا اب بیچارے یہ کیا کرے ان کی اسططی ٹھیک ایسی کہ چلتی چاہ کی دیکھ کر دیو کبیرہ روئے اور دو پاتن کے بیچ میں ثابت بچانا کوئی اگر پتنی کو کہا تو کیا کرے کہا جائے کس کو کہے پرچنت مت کرنا ستسنگ سننے آئے ہو تو کچھ تو لاب ہوگا یہ آپ کو بھی جب ہاتھ کی گھٹی گھنگتی ہے تو دو پاتوں کے دو جو پتھروں کے بیچ دانا آتا ہے وہ پیس جاتا ہے لیکن جو دانا گون کا سہارا لے جس کو پکڑ کر گھم آتے ہیں اس کا سہارا لے لے تو اس دانے کو کبھی پیس نہ نہیں پڑتا آپ نے دیکھا ہوگا اس ہتھے کے سہارے کے جتنے بھی دانے وہ سابود رہ موسیقی